مانگولوں کی فوج جو اسلامی دنیا میں دبائی مچا جگہ تھی اب اس کا روح سلجوک سلطنت کی طرف تھا یہ وہ منگول تھے جن کے سامنے خوارزم کا شیر جلال الدین خوارزم جو بہادر اور ندر حکمران تھا بھی کچھ نہ کر سکا خوارزمی سلطنت کی دبائی سب کے سامنے تھی اب بائی جو نایان کی قیادت میں منگول فوج سلجوک شہر ایرزرم پر قبضہ کر چکی تھی دوسری طرف سلجوک سلطان سلطان غیاس الدین کے حصر و دوائم تشویش میں مبتلا تھا کہ کیا کیا جائے کہ حصر و دوائم کے پاس منگول بائی جو نایان سے زیادہ فوج تھی لیکن بدقسمتی جتنی زیادہ فوج تھی اتنے ہی زیادہ غدار بھی تھے کہ حصروں نے اپنی قریبی سلطنتوں سے بھی مدد طلب کی جن میں جاجیا سے مدد کے علاوہ لاتینی قرائے کے فوجی بھی تھے دوسری طرف نایان کی فوج میں منگولوں کے علاوہ جاجیای قرائے کے فوجی بھی تھے اگر بات کی جائے تعداد کی تو منگولوں کے پاس تیس سے چالیس ہزار کی فوج تھی دوسری طرف سلجوکوں کے پاس ساٹھ سے اسی ہزار فوج تھی جنگ سے پہلے کہ حصروں نے منگولوں سے سلاح صفائی کی کوشش کی لیکن منگول بزید تھے کہ سلطان کے حصروں ذاتی طور پر منگولیا جائے اور منگول حکمران اکتائی خان سے ملے اور اس کے معطید ہو جائے لیکن سلجوک سلطان کے حصروں کے لیے یہ توہین تھی اس لیے اس سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ سلجوک سلطنت میں سب کو یہ بتا دیا کہ سلطان غیاس الدین کے حصروں منگول فوج سے لڑائی کرنے والا ہے دوسری طرف نایان صرف میدان جنگ میں ہی جنگ نہیں کرتا تھا بلکہ جنگ سے پہلے فوج میں غدار تیار کرتا تھا اور اس بار بھی وہ غدار تلاش کرنے میں کامیاب رہا اسے سلطان کے حصروں کی کمزوریوں کا علم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے منصوبے کیا ہوں گے چونکہ غدار سلطان کے بلکل ہی قریب تھے اسی لیے سلطان کو ایسے مشورے دیتے رہے جس سے نویان کو فائدہ ہوا 26 جون 1243 کو میدان کو سیداغ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی چونکہ منگول تعداد میں کم تھے تو باوجود تجربہ کار کمانڈر کی تجویز کے سلطان نے صرف بیس ہزار کی فوج ایک نات جرباکار کمانڈر کی کمانڈر میں دے دی اور اسے میدان جنگ میں آگے کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نویان نے پہلے یہی ظاہر کیا کہ وہ ٹر کر بھاگ رہا ہے لیکن نویان نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کی ساری فوج کو گیرے میں لے لیا جس کی وجہ سے سلطان کی فوج اچانک حملہ دیکھ کر ڈر گئی سلطان اور ان کے کچھ بہادر کمانڈر بہادری سے لڑتے رہے لیکن اپنے ہی فوج کو باگتہ دیکھ کر انہیں بھی میدان جنگ چھوڑنا پڑا یوں منگولوں نے نہ صرف جنگ جیت لی بلکہ سلطنت سلجو کو بھی اپنی جاگیر بنا لیا اور سلطان کی حیثیت صرف ایک کٹ پتلی کی طرح رہ گئی اور سلطان کی حیثیت صرف ایک کٹ پتلی کی حیثیت مکنی ہے